قومی آواز کے ناظرین خوش آمدین کرتارپور کوریڈور کھلنے کے بعد جہاں پوری دنیا میں وزیر اعظم عمران خان جرنل کمر چوید باجوہ اور نجوت سندھ سدو کے چرچے ہیں وہی مسلمانوں میں بابا گرو نانک سے متعلق مختلف سوالات نے بھی جنم لیا اور انٹرنیٹ پر اس وقت سب سے زیادہ تیزی سے سرچ کیے جانے والی شخصیت بھی بابا گرو نانک صاحب ہی ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بابا گرو نانک مسلمان تھے یا نہیں بابا گرو نانک کی آخری رسومات کس نے اور کیسے ادا کی اور آپ کو بتائیں گے بابا گرو نانک صاحب کا اصل ورد کیا تھا چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں بابا گرو نانک صاحب کی کچھ یادیں اور کچھ باتیں دوستو بابا گرو نانک ہندو فغنان کے ایک ورد کالو رام بیدی کے گھر ننکانہ صاحب میں پیدا ہوئے لیکن ان کی ساری زندگی ہندو تہذیب و تمدن اور رسم و رواج کے خلاف گزری گرو نانک کو تعلیم دلوانے کا انتظام ان کے والد نے کیا اور انہیں ایک مسلمان معلم سید حسن کے پاس بٹھایا سید حسن کو قطب الدین اور قن الدین کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا سید حسن نے نانک کی قابلیت دیکھ کر ان کی تعلیم اور تربیت میں کوئی قصر نہ چھوڑی چنانچہ بچپن سے ہی گرو نانک اسلامی اقائد سے واقع ہو گئے صوفیہ اکرام کلام پڑھ کر ان کا ترجمہ پنجابی میں کرنے لگے دوستو اگر ہم یوں کہیں کہ بابا گرو نانک ہندو مذہب سے کم اور اسلامی اقائد سے زیادہ واقعیت رکھتے تھے تو غلط نہ ہوگا یہاں یہ بات بتاتے چلیں بابا گرو نانک صاحب اسلام کے فلسفہ فلیس سے بہت واقع اور متاثر بھی تھے اور بترستی کو سکت ناپسند کرتے تھے گرو نکرینٹ میں اس حقیقت کو اس انداس میں پیش کرتے ہیں میرا مالک ایک ہے ہاں ہاں بھائی وہ ایک ہے وہی مارنے والا اور زندہ کرنے والا وہی دے کر خوش ہوتا ہے وہی جس پر چاہتا ہے اپنے فضل کی بارش کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کوئی بھی اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ہم وہی بیان کرتے ہیں ہر چیز اس کی حمد و سنا بیان کرتی ہے بابا صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی زندگی سے بہت متاثر تھے انہوں نے اپنے آپ کو بھی اس عمت میں ڈالنے کی کوشش کی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں بابا گرو نانک کا اسلام سے لگاؤ کے ساتھ تک تھا انہوں نے کن کن نظارات اور ولی اللہ کے پاس یا ان کے ساتھ اپنی زندگی گزاری آغاز میں بابا گرو نانک نواب دولت خان کے ہاں مان و زکاة کے منشی مقرر ہوئے اور تیس سال کی عمر میں نہ صرف ملازمت چھوڑ دی بلکہ گھر بار کو بھی خیر آباد کہہ دیا اور سیروں سے حد کے لیے ہندوستان، لنکہ، ایران اور عرب کے سفر کیے ان تمام ملکوں میں مقدس مقادمات کی زیارت بھی کی حضرت بو علی کلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مدت تک رہے ملتان کے مشہور بزرگ حضرت بحاودین زکریہ کے مزار پر حاضری دی حضرت غوث عاظم عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مراد رحمت اللہ علیہ پر چلہ کشی بھی کی اجمیر شریف میں حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر چالیس دن کا چلہ بھی کاتا مہین الدین چشتی کی کانکاں پر جہاں چلہ کشی کی اس جگہ کا نام آج چلہ بابا گرو نانک ہے الگرز اگر بابا گرو نانک کی جوانی کو دیکھا جائے تو ایک مثالی زندگی ولی اللہ کے ساتھ گزارتے رہے جو کسی بھی عام شخص کے لیے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی ہے گرو نانک کے کلام کے مجموعے کا نام گراہنت صاحب ہے گرو نانک کا ورد ہمیشہ ہو رہا سکھ مذہب اور مسلمانوں میں یہی بات مشترک ہے کہ دونوں بدپرستی کو حرام سمجھتے ہیں آپ پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ عالم استراغ میں چلے گے جس کی وجہ سے نماز روزے کی پبندی نہ کر سکے اور نہ ہی حجامت بنانے کا ہوش رہا چنانچہ بابا گرو نانک کے پیرو کاروں نے بھی نماز روزے کو ضروری نہ سمجھا اور حجامت کو بھی بالکل ترک کر دیا چنانچہ یہاں سے ہندووں کے ایک نئے فرقے کا آغاز ہو گیا دوستو اس سے قبل کہ ہم آپ کو ان کی آخری رسومات سے متعلق تفصیل سے بیان کریں ہم آپ کو بابا گرو نانک کو ملنے والی چادر جس کو ہم چولہ بھی کہتے ہیں وہ انہیں کب اور کہاں سے ملی اس چولے پر کیا لکھا ہوا تھا آئیے ہم دیکھتے ہیں دوستو پروپیسر جی این امجد ایم اے گرو نانک بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بابا گرو نانک حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ میں بھی گئے تھے لیکن ایک روایت کے مطابق وہ حج بیت اللہ کی گھر سے نہیں بلکہ اپنے ایک چیلے کے ساتھ وہاں گئے تھے جہاں سے انہوں نے بغداد شریف حضرت گوھس آزم سیدنا عبدالقادر جلانی کی بارگاہ میں حاضری بھی تھی بغداد شریف سے آپ کو ایک چولہ بھی ملا تھا جس میں کلمہ طیبہ، سورہ فاتحہ، یاسین، آئیت الکرسی اور اسمہ حسنا درج تھے یہ چولہ آج بھی دیڑا بابا نانک زلہ گرداس پر میں مجود ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں بابا گروہ نانک کی وفات پر مسلمانوں اور ہندووں میں کیا تنازہ چل پڑا اور اس کو کیسے حل کیا گیا بابا گروہ نانک کی وفات قصبہ دربار صاحب کرتار پور تحصیل شکرگر میں ہوئی تھی ان آیام میں ہندوستان پر شیر شاہ سوری کی حکومت تھی شہنچہ بابر وفات پا چکے تھے ان دنوں سکھ فر کا اپنی مجودہ طاقت میں کہیں نہیں تھا بابا گروہ نانک کی وفات کے موقع پر کرتار پور کے ہندووں اور مسلمانوں میں سخت اختلاف پیدا ہوا ہندو اس بات کے دعوی دار تھے کہ بابا گروہ نانک ہندو تھے اس لیے ان کی آرکتی کو نظر آتش کیا جائے مسلمان اس بات کے دعوی دار تھے کہ بابا جی مسلمان ہیں انہیں کئی بار نماز ادا کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے لہٰذا ہم ان کی نماز جنازہ پڑھا کر ان کو دفن کریں گے ایک وقت ایسا بھی آ گیا تھا کہ ان کی تدقین پر ہندو مسلمان فسداد ہونے والے تھے دور نہیں تھا کہ خون خرابے تک نوبت جا پہنچ دی تحسیندار شکرگر نے موقع پر پہنچ کر بیچ بجاؤ کرا دیا تحسیندار نے علاقے کے مسلمانوں کی خفیہ میٹنگ بلائی اور کہا کہ تم لوگ بابا جی کی میت کو رات کے وقت خموشی سے اٹھاؤ اور نماز جنازہ پڑھا کر چند لوگ دفن کر دیں تحسیندار نے یہ تجویز پیش کی کہ صبح کے وقت یہ بہت تر ریشمی چادر چار پائی پر ڈال دیں اور شور مچا دیں کہ بابا جی کی میت کو پرماتمہ نے آکاش پر بلا لیا ہے اور یہ مہت تر چادر بھیج دی ہے اور اس چادر کے دو ٹکڑے کر کے مسلمان اور ہندو آپس میں بانٹ لیں دونوں اپنی اپنی رسم کے مطابق مسلمان چادر کو دفن اور ہندو نظریاتش کر دیں تحسیندار کی یہ تجویز کامیاب رہی اور ہندووں کو علم بی نہ ہوا اور یوں بابا گرونانک کی آخری رسمات ادا کر دی ہیں دوستو بابا گرونانک ایک عظیم حسنی ہے ان کی وفا سے متعلق اختلف کے آسرائیہ کی جاتی رہی ہے ان کے وفا سے متعلق اگر کسی اور سکھ بھائی کے پاس کوئی خاص انفرمیشن ہو تو ہمیں ضرور لکھ بیجے ہمارا مقصد کسی بھی قسم کی گوئی غلط انفرمیشن دینا مقصد نہیں ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بینٹ آئیکن پر کلک ضرور کر لیں